جو گڑھ بڑھ ہے نا آج کل جو دو تین چیزیں لوگ کر رہے تھے اس کی وجہ دانتوں کی واٹ لگ رہی ہے پہلی بات تو ٹرینر بیٹھے میں یہی آپ کو ساری چیزیں بتائیں گے پہلی بات تو کیلشیم کی کمی نہ ہونے دیں باڈی کی اندر دانت تو ہے ہڈی جو جو دودھ نہیں پیتے گوش نہیں کھاتے ان کے دانت خراب ہو جاتے ہیں جب کیلشیم ہی نہیں ہوگا تو دانت بھی سالے ایسی بربرے سے صحیح ہے نا دھوب میں بیٹھا کریں کبھی کبھار ویٹیمن ڈی کی وجہ سے کیلشیم ہڈیوں کا جوز بنتا ہے بغیرہ بغیرہ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دانتوں کا خلال نہیں کرتے لوگ برش کی تو پابندی کرتے ہیں خلال کی پابندی دانتوں میں جب روٹی گوش اٹک جائے نا وہ دانتوں کا بیڑا گرک کرنا شروع کرتا ہے برش سے زیادہ امپورٹنٹ خلال ہے سمجھتے ہو اگر آپ برش نہ بھی کریں خلال پابندی سے کریں تو وہ زیادہ ضروری ہے دانتوں کے لیے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تیسری چیز ہے ٹوٹ پیس کون سا استعمال کرتے ہیں بعض ٹوٹ پیس دانتوں کا بیڑا گرک کر رہے ہیں وقتی طور پر ایسے چمک جائیں گے جیسے تہذاب سے دوئیوں آپ نے دان دیکھو ٹوٹ پیس میں بھی بعض دفعہ انٹیبائٹک ہوتی ہے وہ آپ کے جراسیم ہر طرح کے مار رہے ہوتے ہیں انٹیبائٹک تو جب بھی آپ لے ہوگے یہ ماؤت واش جو استعمال کر رہے ہیں اگر آپ پابندی سے کروگے تو بیڑا گرک ہونا شروع ہو جائے گا اس لئے کہ ماؤت واش انٹیبائٹک ہے وہ آپ کے اچھے والے جراسیم بھی مار دیتا ہے اور گندے والے بھی کبھی کبھار تو ٹھیک ہے لیکن ہی عادت بنا دیں گے خراب ہو جائیں گے میں آپ کو دانتوں کا ایک بہترین طریقہ بتاتا ہوں صاف کرنے کا آپ نے ہمت ہے نا ٹوٹ پیسٹ اور برش ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو اگرچہ میں نے نہیں چھوڑا بھائے میں کرتا ہوں لیکن اگر آپ خاندانی دانت چاہتے ہو نا آپ ٹوٹ پیسٹ اور برش کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال سمجھتے ہو آپ نیم کی مسواق پہ آجاؤ اور خلال پابندی سے کرو نیم لو نیم نیم کی ٹہنی کاٹو تر ٹہنی اسے ایک دو دن کے لیے رکھ دو گے تو وہ خوشک ہو جائے گی خوشک ہونے کے بعد اس کا برش اچھا بن جائے گا سمجھتے ہو ایک نیم کی مسواق لے لو ایک پیلو کی پیلو درخت ہوتا ہے نا کیونکہ ایک جیسی مسواق نہیں کرنی چاہیے ہمیشہ دانت کو جب بھی ایک ہی چیز آدھی ہوں یوسٹ ہو جائیں گے پھر وہ وڈی اس کی عادت اس کی عادی ہو جاتی ہے برش کرتے ہوئے نہیں دیکھا سفید دانت تھے خاندانی دانت تھے 33 سال کے وقت بھی فٹ فارٹ کوئی دانت نہیں ان کا خراب تھا کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا ان کو برش کرتے ہوئے نہ ٹوٹ پیس کرتے ہوئے وہ ہمیشہ مسواق کرتے تھے بس اور رات کو ڈینٹونک جو ہے نا وہ رات لگا کے ہلکا سا مسئلہ بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ مسواق لے لیں نیم کی اور ایک پیلو کی مسواق لے لیں ایک ہفتہ نیم کی مسواق سے دانت صاف کیا کریں اور ایک ہفتہ اور ہر دفعہ اس کا نیا برش بنائے اب یہ ٹینکشنیں لوگ اٹھانا پسند نہیں کرتے کھانے کے بعد آپ نے دھاگے سے خلال کر لیا لوگ ماچس کی تیلیوں کو جیسے گھٹر میں نہیں چیزیں ڈنڈا گسڑ رہے ہوتے ہیں گھٹر صاف کرنے کے لیے اس طرح ڈنڈیاں نا بہت ماچس کی تیلی کو بھی اگر کرنا ہے تو اس کو بہت باریک سی وہ بنا لیں اس کو تو یہ پابندی سے کریں خلال کھانے کے بعد روٹی گوش دانتوں میں اٹکنے کے لیے نہ چھوڑیں فوراں نکالیں اس کو